اگر آپ کو بتائی تھی بی بی میں آپ کو کیسے سیٹس select کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو کانا سے insert module لگنا ہے جہاں کا آپ کو coding کرنی ہے اپنے بی پی پروگرام کے لئے اس کے بعد ہم نے آپ کو بتا جائیتا ہے کہ کیسا آپ کو coding start کرنی ہے اور سیٹس selection کے بارے میں range کے بارے میں اور cells کے بارے میں تو آپ کو کیس طرح سے آپ اپنے سیٹ میں سیٹ کرنا ہے جو آپ کا سیل اکٹیس ہے جہاں کا آپ ڈاٹا پر کرتے ہو اس کے پاس آپ کو کچھ سارے سیل ایک ساتھ سیلٹ کرنا تو اس کے لیے آپ کو رین سیلیکن کرنا ہوگا تو اٹھا سیلیکن کرنا چاہیے آپ کو کیا سنٹیکس لکنا ہوگا وہ وہاں نے آپ کو بیتا جئے آج بھی ہم آپ کو بتائیں گے رینج اور سیلس میں کیا ڈیفرینس ہے ہم رینج اور سیلس کو ایک ساتھ use کر سکتے ہیں یا ڈیفریند ایفریند اس کے لئے آپ کو اپن کرنا پڑے گا اور انسٹ موڈیول کرنا پڑے گا جو ہم نے آپ کو پسل ایکشن میں بتایا تھا اگر کس نے پسل ایکشن نہیں دیکھا تو میں یہاں سے دوبار سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کس طرح سے اوپن کرنا ہے سپورز آپ کے پاس یہ ایکسل سیٹ اپنے اوپن کر رکھتے کلوز کر دی آپ کو کی اپنے اپنے ہو جائے گی ranges کریں دوسری میں آپ کو اپس میں آپ کو آپ کو کسٹومی اگر کرنا ہے اس میں آپ کو دکلائم کریں گے جو یہاں پہ میری انھائیڈ ہے کوئی سی دھوزہ سو لیسے انھائیڈ میں یہ دیکھوٹ ٹائپ ہائیڈ تھی جس میں سے یہ ٹائپ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سیلیٹ کر کے اوگے کر دیں تو اس مات ہے بیجوال بیسی ایسی بیجوال بیسی کا اکم کروکے تو اسے ایک پرگرامی کے منڈوں کو اٹھئے جا پر آپ بی بی کی کوڈنگ کرتے ہو اب یہاں پر نرملی بوک آپ کے پاس جاندو ہے یہ سب میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں ہونٹ میں پر پراریکچر میں یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو آپ کو پروگرامیں کہاں سے اسٹارٹ کرنے تو کوئیسے بھی آپ کوئی بھی پروگرام ہو کوئی سوٹوٹوئے ہو اگر آپ کو کوئی بھی کوڈنگ انسلٹ کرنی ہو کسی بھی سوٹوئر میں تو نرملی چیز ہے آپ انسلٹ ٹائپ میں جاؤگے ہیں انسلٹ ٹائپ میں آپ کو مودللی جیسی آپ کلک کرو گی تو یہاں پر ایک موڈلی کے نام سے پرفس آ جاتا ہے اور آپ کے یہاں پہ ایک چھوٹی سی کمال جندو آتی ہے جہاں پہ آپ کو پر آنے کے سنتیکس لکھنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سیدھے لکھنا ہوگا تو میں نے آپ کو اپنے سیوڈنٹھ ریلیکچر میں رینج کے بارے میں سیوڈ سلیکسن کے بارے میں آپ کو پتا چکا ہوں آج یہاں پہ میں آپ کو ادھا ہوں گا کہ رینج اور سیلس جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم سنتیکس لکھتے ہیں اس میں کیا ڈیفرینس ہے اور بھی کس طرح سے آپ کے بار کرتا ہوں ڈیفرینٹلی کیا پرپس سے آپ پر کرنے ہوگی تو سید پھل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیوں بھی پروگرامی ڈیگا پی بھی کی جو اسٹارٹ ہوتی ہے اس کے لیے فنکسن ہوتا ہے سب یہ ایک سٹارٹنگ فنکسن ہوتا ہے اور جس پرپس سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس لیے فنکسن کا سب لگنے بعد آپ نہ دے سکتوں میں یہاں پہ سرٹ پرپس سے کر رہا ہوں یہاں پہ سمجھانے کے لیے یہاں پہ میرا ٹیسٹ لیا جیسے آپ سب ٹیسٹ اور کامل ہوگا کہ آپ کو اس کو انٹ ہوگئے تو یہاں پہ ایک انٹ سب ہو جاتا ہے جس سے آپ کو یہ ایٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو جو اس فنکسن لکھا ہوگا یہ پروگرام کے اکولیم اس کو بھی اکولٹی اکسپٹیبل ہے اگر اکسپٹیبل نہیں ہوتا تو یہاں پر ایک ایرر کا خورٹ جنریٹ ہو جاتا اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو فنکسن لکھیں بی بی کی پروگرامی سٹارٹ کرنے کے لیے ایسا بھی لکھنا ہوا اور بی بی کی پروگرامی سب سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے اور سب سے ہی انڈ ہوتی ہے یہ اس کا مین فنکسن ہوتا بی بی پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے اب یہ سوال میں صرف نورمالی لوجک ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ کوئی سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر اس طرح سے میڈے پاس اب یہ box میں 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 فائج میں ہی بورپ بگی ہی و zakcycle ک filed میں ایک بروپ کے اندر میں نے سٹارٹ کر دی suppose ابھی آپڈ شیڈ بن کر رہے جانب اور آپ کو ڈارٹر میں سٹارٹ کرنا ہے تو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو سٹرٹ کر کی لیے آپ کوئی سٹارٹ کر سٹرٹ کو ڈہر اگر آپ یہاں پر سٹ کے نام ہے تو نام رہنی اور مختصر اب کو بتا چکا ہوں اگر آپ کو پاس، لا سلط یا ضد کی اگر آپ کو ڈائریکٹی شیٹس میں شیٹس ہوں شیٹس ہوں کہ اگر آپ کو select کرنا تو وہ ہی ہوتا چکا ہوں تو یہاں پہ میں numbering pattern پہ لیتا ہوں numerical pattern پہ شیٹس ابھی میرا سرکل شیٹس بند میں ہے اور میں جہاں data شیٹس 2 میں فیل کرنا ہے تو میں شیٹس 2 میں اس طرح سے جم کروں گا تو اس کے لئے میں ڈائریکٹس شیٹس 2 انڈر شیٹس 2 ڈالسلیکٹ جیسی میں اس کو select کروں گا یہ میرا جمپ کر کے یہاں پہ آ جائے گا جب میں اس کو program کو run کروں گا تو آپ کو syntax by syntax یعنی ki line by line آپ کو program run کر کے دکھاؤں گا جس کے encoding آپ کو پتا چل جائے گی ہماری جو proper ایک syntax لکھا ہوا وہ کس طرح سے work کرتا ہے اور کس طرح سے run کرتا ہے اور کوئی error آتا ہے تو وہ کس طرح کا error آئے گا تو آپ کو سب میں اپنی ones کی musical کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد میں نے آپ کو بتا تھا کہ آج ہماری lecture میں شیٹس میں cells & range کی میں کیا ڈیفرنس ہے تو اگر آپ کو کسی ایک cells cells کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ایک excel کی workbook اس workbook میں آپ کو کئی ساری seeds ہیں اور اس seeds جو ہے کئی سارے cells کئی ساری row column سے بن کر ملا ہو رہا ہوتا ہے ایک row کے ایک column کا جو active cells ہوتا ہے جہاں پہ آپ data fill کرتے ہو اس کو cells بولتے ہیں ان cells کو کئی سارے cells کو ایک ساری خٹا کرنے کے لئے ایک ساری خٹا کرنے کے لئے ایک ساری خٹا کا مطلب ہوتا ہے آپ یہاں پہ data لکھ رہے ہو یہاں data لکھا میں نے یہاں data لکھا یہاں data لکھا جہاں پہ آپ data لکھ رہے ہو اس کو ایک cells کہتے ہیں اس والے کو جہاں پہ میں اپنا mouse circle کر رہا ہوں اس صرف ایک section کو آپ cells کر رہے ہیں اب اس طرح سے آپ کئی سارے cells ایک ساری select کر لیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں range ٹھیک ہے یہ main difference ہے cells range یہاں پہ آپ cells لکھو گے cells لکھو گے cells لکھو گے اور جس cells آپ کو select کرنا ہے اس cells آپ address دوگے یہاں پہ اگر میں B1 کو select کرتا ہوں تو A3 کا address دینا ہوگا suppose میں یہاں پہ A3 select کرتا ہوں 2, A3 bracket 1 close اور select اس طرح سے کرنے سے میرا یہاں پہ جو ہمارے column بنے گا A3 کا یہ والا select ہو جائے گا سپوز میں کسارے range select کسارے cell ایک ساتھ select کرنے تو range bracket 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 اس کے بعد , اور جہاں سے جہاں تک سپوز کرو یہ میرا پاس select ہے تو یہاں پہ میں c3 c3 اور یہاں سے range start اور f سپوز کرو ہمیں f لے f ۔ 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 ہمیں اس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ساتھ پروگرام رن کرانا ہوتا تو آپ کو ایک ساتھ پروگرام رن کرانا ہوگا اور آپ کو لائیں گے لائیں لائیں syntax و syntax آپ کو پڑھ لائیں گے اگر آپ کو رن کرانے تو اس کے لئے آپ کو ساتھ پڑھنا ہوگا سپوز اب یہ آپ کا سرکل دیکھ لیجائے آپ کی سیڈ ابھی سیڈ بننا ہے جبکہ ہمیں سیڈ بننا ٹو میں جمپ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی آپ کے پاس سیل جو سیلیکٹ ہے وہ آئی 11 سیلیکٹ ہے جبکہ آپ کو آپ کی تھرڈ لائن کا syntax ہو جاتا ہے کہ آپ کو select cells A3 اس کے بعد آپ کو کتنی range select پڑھنی ہے جو ہمیں آپ پہلے جی بتائے گا تو اب ہم آئے پروگرام کو رن کراتے ہیں پروگرام رن کر الجے 5 پہلے جیسے پہلے جو پہلے جیسے پہلے جیسے اب اس پہلے جیسے پہلے جیسے کہ اب جیسے ہم اس پر f8 پرس کریں گے تو اس کو جو اٹ کرے گا اٹ کرنے بعد اس کو جمپ کرا دیکھا ہے یہ آپ یہ سوکر سکتے ہیں اب یہ آپ کی سیڈ بان آپ کی سیڈ بان آپ کی سیڈ بان آپ کی سیڈ بان جمپ کر چکا ہے اب اس نے جیسے ہمیں f8 پرس کریں گے تو یہ آپ کی ثرڈ لائن کو سلٹ کرائے گا دیکھ رہے گا اس نے کیا لکھا ہے اس نے invalued to procedure call for the argument کیونکہ آپ کے یہاں پر سیل اس طرح سے نہی ریا جاتا تو اس کا انٹ کریں گے سیل دینے کے لئے ہم نے آپ کو last lecture میں بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی آپ کو سیل سلٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو سیلس کا اکوڑنگ چلتا ہے کہ آپ پہلے فرش جس رو میں آپ کو جانا ہے اس رو کا سیل دیجئے اور جس کولم میں آپ کو لکھیں جس رو کا آپ کو سیل سلٹ کرنا ہے جس رو اور کولم کا آپ کو سیل سلٹ کرنا اس کا اٹس دین ہوگا تو ہم نے یہاں پر ای تھی لے دی تو اس کے لئے ہم دیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اپنی command بندگ میں یہاں پہ ہم یہاں لکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے اس کے لئے کیا ہوگا آپ کی رو 3 کولم 1 کبھی ہم سنٹیکس لکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیجئے رو انڈیکس کولم انڈیکس اور ہم کو کیا لینا ہے اے کا اے 3 لینا ہے تو اے 1 اے 2 اے 3 تو یہاں پہ اے 3 یہ بنتا ہے تو اس کی رو کتنی رو انڈیکس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے رو انڈیکس رو انڈیکس رو انڈیکس کے لئے کہ رو نمبر کیا 3 کولم انڈیکس ہمارا پہلا پولن ہے تو ہم جائے 3 پن کریں اور ہم اس کے دعوار سے ایفیٹ پریس کریں پر ٹاپ ٹو ٹو پور셨어요 کریں گے اے 3 passed کسا یہ پھر سے رنکль دیا یہ دیکھیں آپ کو ھنٹ pixels کیل کہ آ جائے گا جیسے ہم پرس کریں گے تو یہ جم کر کے آپ کو آ جائے گا دیکھ لیجئے اب یہ آپ کا یہاں پر جم کر چکا ہے ٹھیک ہے اور رینج ہی باری آتی ہے رینج کو جیسے ہم افرائٹ پھر سے پرس کریں گے تو یہ پھر سے جم کر کے آپ کی رینج سلٹ ہو جائے گا دیکھ لیجئے آپ کو یہاں پر ہم نے رینج دیتی سی 3 سے f11 تک تو سی 3 جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا اور f11 دیکھ لیجئے یہ آپ کو کمپلیٹ سب ہو گیا اس طرح سے آپ اپنے رینج سلٹ میں ڈیفرینس کر سکتے ہیں اور سمیلیلی ایک اس میں میں آپ کو ڈاٹا بتا دیتا ہوں ایکٹی سیلٹ میں اگر آپ کو کوئی ڈاٹا سپوز ہم نے یہاں پر c3 بنیا ہے یہاں c3 بنیا ہے کوئی ڈاٹا ہم کوئی ڈاٹا ہم کو مینوالی excel میں جا کرنے لیگ سکتے ہیں اس کو ہی اگر ہمیں بی بی کی اس کے لیے سکتے ہیں جو خوز ہوں اس کیلئے کیا سنٹاکس لکھنا ہوا تو اس کے لئے ہمیں اپنےalerز میں جانا ہوا کو ہم نےzent لکھنے ایک س помощью me ملبری ہماروہ نماری کل بیلی دین چاہتے ہو ڈیسے کون پر آنے آپ کے اسے نماری کل بیلی دینے ہو تو اور نماری کل بیلی دینے ہو ڈیسے آپ کا ڈیسے مکری بیلی بیلی ہوں ڈیسے کلی رنگ گھتے ہو ڈیسے جنرین ایفیڈ 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 دیکھ لیچویں جو آپ نے حدید آپ دکتہ ہے وہ اس طرح اس دیگر اگر آپ کو کچھ کریکٹر لکھنا ہے کوئی نام لکھناAPP foi dreiھی ولینائے تو اس کے لئے آپ کو کیا پھنا آیا اس میں پھلا ہو ڈیوان معنی ، خوئنمان ملابدا کیسی تمہارا نام لکھنا ہے ، ایڈرس لکھنا ہے کوئی بھی کریکٹر میں ایڈرس ہو ، نام ہو fits ڈیوڈ کو ایڈ ، نمی مت��انا ب olds ایڈیوڈ آرm بھائیٹ بھائیٹ لگنا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کریکٹر لگنے کے لئے ہم پہلے inventive comment سے start کریں گے اور سب خدا جنسے کس کا نام جھنا ہے تو میں آپ کے لکھوں اور رسال ٹھیک ہے جیسے بھی آپ کو لکھنا چاہتے ہیں اب لکھا ایٹ بھی لکھو اپنے پروگرم کو جس جس پور میٹھے بھی آپ لکھوگا اسی بھی ایک سیٹ میں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو لکتا ہوں میسے inventive comment close پھروز میں پھر سے اس کو رن کرہتا ہوں اپنے پروگرام کو اس کے لئے مجھے ایڈ پریس کرنا ہوا پڑھنا ہی یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو فیلہ انٹیجر نمبر دیتے ہیں اب یہاں پہ امیس ہوگا اس طرح سے آپ اپنے کسی بھی سیل میں کہیں بھی ایڈز دے کر کوئی بھی انٹیجر بیلیو کوئی بھی کریکٹر بیلیو آپ اپنی پروگرام کے اپیس پر لکھ سکتے ہیں آج کا لیکچر یہاں پر کنیس ہوتا ہے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو کچھ نیا سکھائی ہیں اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکراب کیجئے اور دیلی آپ کو نئی اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں